اچھا اس کے سیل بھی نا کسی موقع پاکی سے انچہ لیں بہت زیادہ میں سنگر ہے اب تب ہی پیشے ابھی مارجن ہے آپ کر سکتے ٹھیک ہے اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ساست پڑھ رہے ہیں اور کمپنی لو ہی پڑھ رہے ہیں آپ نے کہا سج بھی ہو جائے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں سر کا بھی دل رکھا جائے گا تو آپ لوگ سی لو پڑھ رہے ہیں اور کل ہم لوگوں نے سی لو کا سب سے دنس چپٹر کیا تھا جس میں میس پر یونٹ وولیوم بہت زیادہ ہے تھوڑا سا وولیوم اور نمبر ہیں پندرہ سترہ اٹھارہ کے قریب تو چھ ساڑھے شے صفے جس میں سے ٹیوٹر نوٹ سکر نکال دیں تو ساڑھے پانچ صفے میں آپ کے پندرہ سے اٹھارہ نمبر تقریبا اور ستن کہہ دیں تو آئی ہوپ کہ وہ تو آپ لوگوں نے گھول کے پی لیا ہوگا اسے تو بار بار لکھ لیا ہوگا اس کو تو بار بار دیکھا ہوگا جذباتی ہو گئے ہوگے اس کے صفے اپنی دیوار پر جگہ جگہ چپکا دی ہوگے اٹھے اس دیوار سے ٹکرائے ایک ٹاپک نظر آگیا اس دیوار پر ٹکرائے والنٹری وائنڈنگ اپ اس دیوار پر ٹکرائے انڈر سپرویجن سونے لگے اوپر سے صفے گر گئے وائنڈنگ اپ بائی کوٹ اٹھے تکیے کے نیجے سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کنٹریبیوٹریز کی ڈیفینیشن نکال لے تو جب یہ جب یہ لیول آئے گا نا پھر پیپر پاس ہونے سے روگی کوئی نہیں سکتا اگر یہ لیول آ جائے پرابلم یہ کہ یہ والا لیول آتا نہیں اور آتا بھی یہ تو پیپر کے آس پاس آپ اچانک سے ایک ایسا بکھیڑا پال لیتے ہیں کہ جس کے بعد پھر پیپر خراب ہو جاتا ہے اچانک سے آپ کے گھر میں کوئی شادی آ جاتی ہے اچانک سے آپ اس کی ساری انتظامی امور سمالنا شروع کر دیتے ہیں اچھا شادی آپ کو تکلیف دیتی یا نہ دیتی آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ میرے گھر میں شادی آ گئی تھی تو میں پڑھا کیسے سکوں گا آپ کو پڑھنے کے لیے موقع بھی ملتا ہے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ شادی نانا ہوتی گھر میں تو میں بہت پڑھا ہوتا سارے گھر والے سو رہے ہوں گے ٹائم آپ کے بہت ہوگا لیکن آپ بار بار سوچ رہے ہوں گے کہ گھر میں شادی نہ آئی ہوتی تو میں پڑھا ہوتا تو پیپر سے پچھلے مہینے ایسے مزے مزے کے ایکس کیوز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس ٹھیک ہے تو کالج جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو ایک ٹائم پر چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی اب آپ اپنے طور پر اپنی تیاری کرو اور آپ اس ٹائم پر اپنی تیاری جو ہے نا وہ بھی صحیح سے نہیں کرتے تو پھر کئی دفعہ کالج والے کہتے ہیں کہ جب آپ تیاری نہیں کر رہے تو آپ کو ساتھ ساتھ پڑھاتے رہے تو پھر ہم یہ ہے کہ آپ کی کلاسیں ختم ہونے ایک بعد کریش کو سرویجن کلاس اس طرح سے کہیں نہ گئے آپ کو انگیج رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بس کوشش کریں کہ کوئی بھی تھکے ہوئے بہانے کی وجہ سے پیپر خراب نہ ہو بہانہ ہو تو ایک ایسی چیز ہو کہ ہاں بھئی پاکستان میں حملہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے مطبق کوئی اس لیول کی بات ہو آپ کہیں گے جی آدھا پاکستان جل رہا تھا نائنٹی برسنٹ پاکستان میں سلاب آیا ہوا تھا ایسا زلزلہ آ گیا تھا جس سے آئی کےپ کی بیلڈنگ دو حصوں میں ٹوٹ گئی تھی مطبق کچھ کچھ اس طرح کی کوئی ایکسٹریم ایکزمپل ہو تو پھر ایکسکیوز سمجھ بھی آتا ہے گھر والوں نے دھنیا لینے بھیج دیا تھا پیپر سے دو دن پہلے تو میرا موڈ خراب ہو گیا تھا مجھو الجھن آ رہی تھی تو یہ یہ تھکیوی ریزن نہیں ہے اچھا اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ ایسی ریزن دیتے ہوئے خود کو بھی گندہ سا لگ رہا ہوتا ہے تو اب آپ کے بچپن کے بہانے بھی ختم ہو گئے ہیں اب ایک ہی کام ہم کر سکتے ہیں پڑھائی وہ کام شروع کرتے ہیں وائنگ اپ آپ نے سمجھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ وائنگ اپ میں ساری ڈسکشن ہی وائنگ اپ بھائے کوڈ کیوں پر ٹھہری جزاک اللہ اب ہم آ رہے ہیں اس چپٹر پہ چپٹر 6, 7, 10 کا یہ پورشن ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اور آئی کے اپ کو تھوڑا پسند بھی ہے یہ اس کی ویٹیج 20 سے 25 نمبر کی ہے آئی کے اپ کو ان تینوں چپٹر میں سب سے زیادہ جو چپٹر پسند ہے وہ یہ بھالا ہے investment in disclosure of interest ایک تو پہلے اس کی الگ الگ کمپوننٹ ہے ان کو سمجھنا ہے پھر ان کمپوننٹس کو آپس میں ایک دوسرے سے differentiate بھی کرنا ہے ٹیکنیکلی اس میں چار ایڈیاز ہیں اگر میں اس کو break up کرنا چاہوں تو that is investment in associates اس سے related discussion ہے then other rules دیئے میں investments کے پھر ایک concept ہے disclosure of interest اور پھر ایک concept ہے related party interesting بات یہ ہے کہ یہ یہ اور یہ آپس میں mix بھی ہو جاتے ہیں پہلے ہم ان کو توڑ توڑ کے الگ سے پڑھیں گے پھر میں by the end of lecture ان سب کے درمیان demarkation بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ان سب میں ایک دوسرے سے فرق کیا ہے اور paper میں situation آئے تو آپ نے کب اوپر والی میں classify کرنا ہے اور کب نیچے کی دو categories میں classify کرنا ہے done لیکن اس کے لئے پہلے ہمیں ان کی سمجھ ہونی چاہیے investment and associate سب سے زیادہ جو جدو جہد ہے وہ اس والے topic کے اوپر ہوتی ہے یہاں اور iqp کو کافی پسند بھی ہے ہم پڑھنے لگے ہیں associated companies یا associated undertakings میں investment کے کیا روز ہے associated companies یا associated undertakings میں investment کے کیا روز ہے تو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا یہ associated companies اور undertakings کیا چیز ہوتی ہے وہ کون سی company ہوں گی وہ کون سے ادارے ہوں گے جن کو آپ اس میں associate بولیں گے company کہتے ہیں کمپنی لو والی company کو undertaking کہتے ہیں کسی بھی طرح کے business کو تو یہ definition صرف associated company کے بارے میں نہیں بتا رہی associated businesses کے بارے میں بتا رہی ہے تو اگر paper میں سوال آئے اور ایک company اور دوسرا ایک business ہو تو آپ ان دونوں کے درمیان اگر یہ شرائط پوری ہو رہی ہوں تو ان کو آپس میں associate کہہ سکتے ہیں دو ادارے آپس میں associate کیسے ہوتے ہیں چار میں سے کسی بھی ایک شرط سے number one holding and subsidiary holding دو ادارے آپس میں ایک دوسرے کے associate ہو اس کے پیچھے ایک شرط ہے کہ اگر وہ holding subsidiary ہیں تو وہ خود بخود associate بن جائیں گے یعنی اگر ایک کمتی holding اور دوسری کمتی subsidiary ہے تو یہ automatically ایک دوسرے کے کیا کہلائیں گے associate کہلائیں گے تو یہ تو سب سے آسان نشانی ہو گئی یہ تو paper میں فورا سے pick کر لیں گے number two اگر وہ under common management آتے ہیں under common management آتے ہیں اگر دو تین ادارے ان کی holding ایک ہی کمپنی ہے تو یہ common holding کے اندر آرہے ہیں اگر پانچ branches ہیں اور پانچوں branches ایک ہی بزنس کے division ایک ہی set اپ کے تین بزنس ایک ہی company کے تین projects ایک ہی group of companies کے پانچ شے کمپنیا تو جب بھی کچھ ادارے common management کے اندر آتے ہیں تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ آپس میں کیا ہیں یہ associated companies ہیں اگر وہ company اور اگر کچھ company ہو کچھ ادارے ہوں یا سارے کے سارے ادارے ہوں associated to دو ادارے associated کب ہوں گے یا دونوں common management کے اندر آتے ہوں یا ایک مداربہ ہو اور ایک مداربہ company ہو ایک مداربہ ہو اور ایک مداربہ company اب یہ مداربہ کیا ہوتا ہے Islamic form of business normally کیا ہوتا ہے کہ partnership ہوتی ہے دو بندوں کے درمیان اور دونوں بندے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں مداربہ ایک Islamic partnership ہے جس میں commonly ایک بندہ cash لے کے آتا ہے ایک بندہ skills لے کے آتا ہے تو یہ individual ہے اس نے پیسے provide کی ہے اس نے skills provide کی جو پیسے والے اس کو ہم کہتے ہیں رب المال پیسے کا مالک رب مالک کو کہتے ہیں تو رب المال پیسے کا مالک اور skills لانے والے کو کہتے ہیں مزارب اس کو مدارب یا مزارب دونوں طرح سے بولتے ہیں کیونکہ انگلش میں اس طرح سے پرننسیشن نہیں ہوتی تو اس لئے مداربہ یا مزاربہ دونوں words تقریبا ایک دوسرے کے substitute ہوتے ہیں تو یہ مزارب ہے جو skills provide کر رہے اور یہ رب المال ہے جو پیسہ provide کر رہے تو اس انسان نے پیسہ دیا اس نے skills provide کی انہوں نے مل کے ایک business کیا ایک business کیا اس business کو مداربہ کہتے ہیں اس business کو مداربہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک service provider اور ایک cash والا مل کے اسلام میں ایک business کر رہے ہیں ایک ایسا business جو کہ اسلام کے اگنس نہیں کیمرے بیچنے کا business ہو سکتا ہے ایک مدارب اور رب المال نے مل کے سیٹ اپ بنایا رب المال بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں مدارب بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو اگر ایک ایسا arrangement جس میں کچھ service provider ہوں کچھ cash provider اور وہ مل کے ایک نیا business شروع کریں یہ نیا business separate legal entity ہے نہ اس کا حصہ تعلق ہے نہ اس کا حصہ تعلق ہے یہ ضرور skill provide کر رہے ضرور پیسے provide کر رہے بٹی الگ انسان ہے یہ business الگ انسان ہے تو مداربہ اس business کو کہتے ہیں جس میں کم ایک service provider اور cash provider ہوتا ہے اب اکثر کمپنیاں مداربہ کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو اگر ایک کام بڑا اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے تو اس business کے بہت سارے مداربے launch کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ سنگاپور میں بھی کمپنی شروع کریں انہوں نے مارکٹ میں آواز لگا دی کہ ہم سنگاپور میں شروع کرنے لگے کرسیوں کا business وہ ایک مداربہ ہوگا تو آپ میں سے جو پیسے دینا چاہتا ہے لوگوں نے پیسے دیئے انہوں نے لوگوں کے پیسے پکڑ کے دوسرے ملک میں کام شروع کیا انہوں نے skills پروائیڈ کی پیسہ لوگوں کا تھا انہوں نے چلا کے دیا خود بھی profit کمایا انہوں بھی کما کے دیا تو پاکستانی کمپنی مداربہ کمپنی ہے اور جو اس نے دوسرے ملک میں سیٹ اپ شروع کی ہے وہ مداربہ ہے اس کا مطلب ہے یہ مداربہ کمپنی ہے اور یہ تو یہ بھی ایک انڈرٹیکنگ ہے تو رول یہ کہ کوئی بھی مداربہ اور اس کو چلانے والی مداربہ کمپنی ہمیشہ آپس میں کیا ہوں گے تو ہم سب سے پہلے سمجھ رہے ہیں کہ اسوسیئٹ کیسے کہتے ہیں تو ہم نے کا ہولڈنگ سبسیٹری ہمیشہ اسوسیئٹ ہیں اور مداربہ اور مداربہ کمپنی ہمیشہ ایک دوسرے کے اسوسیئٹ ہوں گے میں یہاں پر رکھ سوال لینا چاہوں گا کیا مداربہ اور مداربہ کمپنی کا موٹا موٹا کنسپ سمجھ رہے ہیں اس میں مزید کہہ رہی ہیں کہ مداربہ کمپنی کیسے بنتی ہے وہ کتنا انویسٹ کرتی ہے کیا رب المال بھی شیئرز لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے اس کے شیئرز کیا ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں بہت ساری کہانی ہیں بٹ ہمارے اس لبس میں ہلکہ سا ایک لائن میں انہوں نے explain کر دیا تو میں اس لائن کو زیادہ elaborate کر کے آپ پیکٹوری سمجھ جاتی ہے چیز کیا ہے چوتھا چوتھا یہ ہے کہ ایک شخص ہے ایک common person ہونا چاہیے ایک common person ہو in both یہ والا point کتاب میں ایسے نہیں ہے میں سمجھانے کے لئے ایسے لکھ رہا ہوں common person in both دونوں میں common person ہو اور common person بڑی strong position پہ ہو strong positions چار ہیں owner partner director یا کم اس کم 20% کا share holder اگر ایک شخص کسی ایک ادارے کا owner ہے اور دوسرے ادارے میں اس کے پاس 20% shares ہیں تو چونکہ وہ ادارے میں ان چار تگری position میں سے کسی position پہ ہے اور وہ شخص دوسرے ادارے میں بھی تگری position میں سے ایک پہ ہے تو دونوں ادارے اس بندے کی وجہ سے آپس میں associate ہو جائیں گے تو یہ شخص فرم میں partner ہے اور company میں director تو firm اور company آپس میں associate ہو گئے اس کا اپنا کپڑے کا business ہے اور 35% shares ہیں جہاں 35% shares اور جو اس کا business ہے وہ associate ہو جائیں گے تو یہ rule ہے یہ rule سمجھ جائے جی اب یہ shares جو ہے یہ normally voting right والے count ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو control مل جاتا ہے پھر یہ shares direct بھی count ہوتے ہیں indirect بھی count ہوتے یعنی کہ خود خرید لے یا minor child یا spouse خرید لے minor child آپ پتا ہے بچہ چھوٹا بچہ جو 18 سال سے commonly چھوٹی age کا ہے اور spouse کا مطلب شریک حیات میہ یا بیوی تو اگر ایک بندہ خود اور اپنے بیوی کے ساتھ یا ایک بندہ خود اور اپنے شوہر کے ساتھ یعنی کہ دونوں جنڈرز پر اپلائے ہوگا spouse کا مطلب شریک حیات تو ایک بندہ خود اور اس کا شریک حیات مل کے بھی اگر شیئر 20% سے اوپر خرید لیں تو ہم کہیں گے کہ اس بندے کے پاس 20% سے اگر شیئر ہیں تو یہ دونے دارے آپس میں کیا ہو جائیں گے اب law بچارے کو یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے تھوڑی سی دکت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے ایک لفظ کو بڑا چبا چبا کے بتانا ہوتا ہے اور دھیان کرنا ہوتا ہے ان فورشنیٹلی چونکہ دیفینیشن ہے تو ہمیں یاد کرنی پڑتی ہے دیفینیشن کے ایسوسییٹڈ کمتی ہی انڈرٹیکنگ کی two اور مور کمپنی یا انڈرٹیکنگ انٹرکنیک ایس 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 کمپنی دور انڈرٹیکنگ اگر ایک ایک کمپنی کنٹرول کے چوتھا رول if a person is owner یا partner یا director of company undertaking اور directly اور indirectly میں لکھا ہے spouse manager hold or control shares carrying not less than 20% of voting power in such company اور undertaking بیچاروں کو بار بار کمتی اور undertaking بھی بھول بھول پڑ ہے کیونکہ law تو دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے سانس لیا is also also ہے کیا ہے owner یا partner یا director یا فلانا فلانا کر کے ساری باتیں وہ کر کے in that other company اور undertaking تو اگر ایک شخص کسی ایک کمتی میں ان چار پوزیشن میں ہے اور وہ شخص کسی دوسرے ادارے میں یا کمتی میں ان چار میں سے کسی پوزیشن پہ ہے اس کومن بندے کی وجہ سے وہ دونوں ادارے آپس میں ایس ہو جائیں گے یہ رول سب کو سمجھ جا رہا ہے پکا اس میں کو konfusion تو نہیں اب اس رول کی کچھ exceptions ہے یہ جو یہ رول ہے جس میں ہم نے کہا director یا 20% chairs director والے رول میں دو exceptions ہے director دو طرح کے directorship سے آپ associated company کی definition کو پورا نہیں کر سکیں گے یعنی اگر ایک شخص government کی طرف سے تین کمتیوں میں nominee ہے تو وہ تین وں آپ اس و بندہ تین وں میں director ہے تو اگر آپ director اس وجہ سے ہیں کہ آپ government کی طرف سے نام زد director ہیں اپنی ذاتی وجہ سے نہیں ہے تو پھر آپ relation کمتیوں کو آپ associate نہیں کروائے گا اسی طرح سے اگر آپ independent director ہیں independent director chapter 3 میں بہت تصلی سے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ ایک بندہ باہر سے آتا ہے company سے meeting attend کرتا اس کا کمتی سے کوئی دور تعلق نہیں ہوتا تو اگر آپ دو تین کمتی میں independent director ہیں تو وہ کمتی آپ میں associate نہیں ہوگی یا آپ ادارے کے مالکے اور دوسری کمتی میں independent director ہیں تو وہ company اور ادارہ آپ associate نہیں ہوگا اسی طرح شیئرز والا rule ہے اس کی بھی exception cdc اور icp اس کو pic بھی بولتے پھر nit بھی بول دیتے ہیں shares والا rule shares خریدنے سے آپ associate بن جاتے ہیں اگر ایک انسان یا company کے پاس دو تین company شیئرز پڑھے 20 percent سوپر تو وہ دونوں دنوں کمتی آپ پس کیا ہو جائیں گی associate ماضی میں کسی time پر government پاس تھوڑے پیسے ہوا کرتا تھے تو اس وقت government اپنے surplus پیسے اٹھا کے invest کر دیا کرتی تھی پرائیویٹ سیکٹر میں یعنی government تو اچھی چل رہی ہوتی تھی کچھ کمتیاں بنائی مہین تھی کچھ فانانش انسٹیٹوشن ست اپ پاکستان انویس مکوریشن اس کا نام بدلتا رہتا پاکستان پرائیویٹ سیکٹر پہ روح جائے تو بھی government کو فائدہ ہو اور public سیکٹر چلے تو government تو ہے وہاں پہ تو پھر اس وقت کیا ہوتا تھا ان اداروں کے پاس سینکڑوں کمتیوں کے شاید 20-20% سپر شیئرز ہوتے تھے تو اگر ہم کہیں کہ NIT ایک انسان ہے اور دوسری exception اس میں آجاتی ہے CDC Central Depository کمتی پاکستان میں جتنے بھی شیئرز فزیگلی ٹریڈ ہو رہے ہیں اگر ان کو online کرنا ہے تو صرف ایک ہی سیٹ آپ کے پاس Central Depository کمتی پاکستان میں online stock exchange ہے جس کو ہم کہتے ہیں Central Depository System ایک پورا system ہے جس کے اندر شیئرز کی online trading ہو رہی ہے میرے پاس 2000 شیئرز پڑے میں ایک company کے اگر میں چاہتا ہوں میں گھر بیٹھ کے online trade کروں تو مجھے physically share اٹھا کے CDC نامی کمپنی کے بروکر کو جا کے دینے ہوں گے CDC نامی کمپنی میرے شیئر فیزیکل میں اپنے پاس رکھ لے گی اور مجھے online share system کے اندر generate کر دے گی but technically میرے shares کی مالک بن جائے گی CDC اور company کے register of members میں میرا نام نہیں آئے گا CDC کا نام آئے گا کہ share CDC کے پاس پڑے ہیں کیونکہ CDC کے اندر جو system میں آج تو اگر ایک company کے shares یا CDC کے پاس بہت ساری company کے 20% super shares پڑے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ CDC نے shares خریدے ہیں اس کا مطلب CDC کے پاس shares amana تن پڑے ہیں تو CDC کی وجہ سے وہ company آپ میں associate نہیں ہو جائیں گے Central Depositry کم exceptions کو فیڈرل گورنمنٹ یا provincial گورنمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے ڈائریکٹر شپ independent ڈائریکٹر والی ہوتی shares جو کے NIT یا ICP نے لیے ہوتے ہیں یا کسی financial institution جو گورنمنٹ کے اندر آئے ہوتے ہیں اور اسی طرح شئر جو کے name of CDC register ہوتے ہیں وہ تو ان میں سے کوئی بھی associate کا relation develop نہیں کروا پائے گا ان چار exceptions کے علاوہ جب بھی یہ شرط applicable ہوگی تو وہ company یا ادار آپس میں associate ہو جائیں گے تو normally یہ definition ہے اس کو ہم تین حصوں میں divide کر سکتے ہیں سب بنتے ہیں چار conditions یاد کر لینی ہے چوتھی condition کے اندر کی چار باتیں آپ کو بتاؤ نہیں چاہیے اور چوتھی condition کی چار exception یہ چار exception condition کی ہیں more specifically ان دو points کی ہوں کہتے نا following direct ship یا share holding count نہیں ہوگی then investment کی definition ہے تو investment کے اندر ہر چیز شامل کر دی loan دیں advance equity guarantee دیں کسی بھی قسم کا ایک ادارے کی طرف سے دوسرے ادارے کو کسی بھی مد میں پیسے جائیں تو investment ہے commonly ہم اس کو دو category میں divide کر دی equity or debt equity is آپ کسی کمتنی کی shares میں invest کریں debt is آپ کسی کمتنی کو loan دیں ادھار دیں اور وہ company جو ہے وہ پھر آپ کو آپ کا ادھار واپس کر رہی ہو جب ہم investment کی بات کرتے ہیں تو associated company ہم نے سمجھا ہی کیوں ہم ابھی تک اتنی بحث اس لیے کر رہے تھے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ اس میں connected related ادھار 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 سمجھا سکتے ہماری company company میں director اور director کی اپنی company ہے جس کا owner ہے تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ company کا پیسہ اٹھ کے invest ہو گیا کسی director کے related concern میں تو ایک اچھی بات نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں motorway بنانے کا ٹھیکا مل جائے وزیراعظم کے فار اگزمپل کزن کو پاکستان میں صحت card کا contract مل جائے وزیراعظم کے گہرے دوست کو پاکستان میں خاص قسم کی national shipping وغیرہ سے related جو contract ہے وہ مل جائے وزیراعظم کے بھائی کو تو اس طرح یہ جب بات ہوگی تو ہم پاکستانیوں کا دل دکھے گا ہم کہیں گے ہمارا ملک ہے یہ ہمارا پیسہ ہے ہمارا پیسہ جدر جار ہے وہ کم ایسے لوگ ہونے چاہیے جو independent ہو ورنہ کیا ہوگا یہ بڑے وزیراعظم وزیر مشہیر یہ اپنی سیٹ کا فائدہ اٹھائیں گے اور پھر پاکستان کے پیسے اٹھا کے سارے اپنے رشتہ داروں میں بھاند دیں گے تو اب رول یہ ہے کہ یہ شاہد اس نے یہ نہ سوچ ہو کہ مجھے بہت فائدہ ہو گا اس والی کم تھی کو بڑا فائدہ ہو تو ڈائریکٹر کی نیت ساتھ بھی تو سکتی ہے ضروری تھوڑی یا ڈائریکٹر چال باز ہو آپ کو تا کچھ ایماندار لوگ بھی آجاتے ہیں تو سارے لوگوں کی نیت ایک جیسی نہیں ہوتی تو اب رول یہ ہے کہ انویسمنٹ ان ایسوسیییٹ جب بھی ہونی ہے میمبر اکھٹے ہوں گے اور میمبر ایک سپیشل ریزولوشن پاس کریں گے تو ہی انویسمنٹ ان ایسوسییٹ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یہ انویسمنٹ انکریز کرنی ہوگی تو بھی میمبر سے سپیشل ریزولوشن لیں گے اس انویسمنٹ کی نیچر نویت چینج کرنی ہوگی کٹیگری چینج کرنی ہوگی کچھ بھی اور کرنا ہوگا آپ سپیشل ریزولوشن پاس کرنی ہوگی تو پہلا رول یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی انویسمنٹ ان ایسوسییٹ ہوگی تو ہمیشہ سپیشل ریزولوشن کے تحت ہوگی اور اس میں چینج وغیرہ سارا کچھ سپیشل ریزولوشن کے درو ہوگا کمپنی اپنے ایک ریجسٹر آفیس میں ریجسٹر انویسمنٹ رکھے گا جس میں وہ باتیں لکھے گا جو بتا دی جائیں گے تو جب وہ کبھی بتائیں گے تب ہم دیکھ لیں گے پھر اچانک سے انہوں نے کہا کہ سی سی پی نے یہ سیکشن کچھ کمپنیوں کو اگزیمڈ کر دیا کچھ کمپنی جن کی لمبی چوڑی سی لسٹ جن کو لونے منہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس سیکشن کو فالو نہیں کرنا تو وہ کون سی کمپنی ہمارے سلیبس میں نہیں ہے لیکن یہ جمعہ ہمارے سلیبس میں کہ سی سی پی نے کچھ کمپنیوں کو اگزیمڈ کر دیا اسی طرح سے سی سی پی سیکشن کو سمجھانے کے لئے ریگولیشن لے آ چکا ہے وہ ریگولیشن ہمارے سلیبس میں نہیں ہے لیکن یہ جمعہ ہمارے سلیبس میں ہے تو اس صفحے نے ان آتے ہیں جس کے اوپر ہم روز لائیو ہیں اور جب ہم رول آپ کو بتائیں گے آپ اس رول کو فالو کریں گے اگر ان ویس اگر آپ ان ویس دہ رہے ہیں کسی کو تو کچھ اضافی بات ہیں آپ کو ذہن میں رکھ نہیں ہوگی نمبر ون ایک ریٹن ایگریمنٹ ہونا چاہیے کیا ریٹن ملے گا کتنا کمیشن فی ہے سیکیورٹی کیا ہوگی پینلٹی کیا ہوگی اگر ڈیفولٹ ہو جائے تو رول یہ ہے کہ آپ نے اگر انویس میٹ میں کرنی ہے تو اگر وہ لون کی فارم ہے تو اضافی اضافی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ تو فالو کرنا ہے پیچھے والی تین باتیں تھی انویس کریں گے تو سپیشل رزولوشن انکریز کریں گے تو سپیشل رزولوشن چینج کریں گے نیچر میں تو سپیشل رزولوشن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر لون ہے تو پہلے تو ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو جو ساری باتیں بتائے نمبر ٹو ریٹن انویس منٹ آپ کی باروینگ کس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اب ہماری کمپنی کو لون ملتا ہے دس پرسنٹ ریٹ پہ یعنی ہم جب لون لیں گے کسی بینک سے تو ہم واپس کریں گے دس پرسنٹ اضافی کے ساتھ ہمارے اسوسییٹ نے کہ میرے اوپر مشکل وقت چل ہے تو لو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ریٹرن آن انویسمنٹ ہے نا الفاظ صاف ستریں اگر میں سادھا زبان میں بات کروں تو انٹرسٹ انکم کی بات کر رہے ہیں لون کے اوپر انویسمنٹ کا مطلب یہ ہے تو جو انٹرسٹ آرہا ہے تو جو آپ کو انٹرسٹ آرہا ہو سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی تو میری ریٹرن آر انویسمنٹ میرے باروین کوس سے زیادہ کم نہیں ہونی چاہیے اور اگر ایک کمتی کی باروین کی نہ ہو تو پھر انہوں نے ایک اور ریٹ بتا دے گا وہ فالو ہو گا تو کوئی بھی کمپنی اگر کسی کو لون دے تو وہ لون جو ہے اس پہ ایک منیمم ریٹرن تے ہونا چاہیے اور وہ ریٹرن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے جتنی آپ کی باروین کوسٹ ہے یا جو ایسی سی سی پی نے ریٹ بتایا ہے یہ دوسری شرط ہے ریٹرن ایگریمنٹ ہو گیا نمبر 2 آپ نے گھٹے کا سوڈا نہیں کرنا نمبر 3 ڈیو ڈیلیجنس کروا لینے ڈائریکٹرز نے میمبر کو تصدیق کرنا ہے ہم نے اس کمپنی کی ڈیو ڈیلیجنس کرا لی ہے جس کو ہم لون دینے جا رہے ہیں ڈیو ڈیلیجنس ایک لمبی چوڑی ایکٹیویٹی جو زیادہ ریکارڈڈ فارم آکے کمپنی کی سٹیٹ دیکھتی ہے کمپنی کی پوزیشن دیکھتی ہے کمپنی کی فانینشل کنڈیشن دیکھتی ہے اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ کیا یہ کمپنی کابل ہے کہ اپنی لیابلیٹیز ادا کر سکے یہ ساری اسائیمنٹ کرنے کے بعد وہ کسی انویسٹر کو بتاتے کہ ہم نے کمپنی کو دیکھ ہے کمپنی بڑی اچھی ہے آپ اس میں انویسٹ کریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ اچھی رہے رہے جس سے پتہ لگے کہ اس کی ورث کیا ہے تو کوئی بھی اگر کسی کو لون دے رہا ہے تو اس سے پہلے دیکھتا ہے کہ جو جذبندے کو لون دے رہوں اس کی اپنی کیا کپیسٹی ہے تو ڈائریکٹرز میمبر سرٹیفائی کریں کہ ہم نے لوگوں نے دیو ڈیلیجنس کروالی اور یہ کمپنی کابل ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دن دن ظاہر ہے یہ جو انویس مینٹین اس کا ایک ریجسٹر مینٹین کریں جو کہ اس میں ہم سپیسیفک پرٹیکولرز ڈالیں جو موجود ہونے چاہیے تو یہ پہلا ایریا that is انویس مینٹ ایس یہاں کوئی کنفیوزن ہے تو بتائیں جی اب اگلی چیز اگر سی دی سی کے پاس شیئرز ہیں اور سی ڈی سی کا نام لکھا ہے ریجسٹر پہ تو پھر میمبرز کو ڈی ویڈن اور اس طرح سے کیسے ملے گا ہمارے اس لبس سے کافی دور نکل جاتا لیکن فور understanding میں آپ بتا دوں book closure یاد ہے book closure سم ٹائم آپ books کو close کر دیتے خاص purpose کی لیے وہ purpose کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں ڈی ویڈن کس کو مل لے بھائی جب سارا کچھ آپ کے register میں لکھا ہو ہے تو کیا ضرور ہوا تھا یہ تو ایک منٹ کا کام ہے آس میں سب کچھ بھیج دیتا ہے وہ کہتا آپ کی book closure والے دن جس دن شروع ہوا تھا اس دن صبح 9 بجے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے پاس ریکارڈ میں آرہے ہیں تو ہم ان لوگوں کو notice بھیج دیتے ہیں اچھا کہ dividend بھیج بھیج نائے تو آپ یاد ہوگا CDC paying agent بن سکتا ہے تو ہم CDC سے کہیں کہ ہم نہیں تم سے پوچھ رہے کون ہے ان شیئر کا مالک ہمارے پاس یہ 25000 شیئر کے آگے CDC لکھا ہے الگ جگہ پہ ریجسٹر میں ان 25000 شیئر کا dividend ہم تم بھیج رہے تم ہمارے paying agent بن جو ہمارے بیہاف پہ ان لوگوں کے اکاؤنڈ میں تنہ پیسہ ڈال دو تو پھر CDC ہمارے ریجسٹر پہ لکھا بھی لیکن corporate actions کی لئے CDC سے رابطہ کرتے ہیں book closure کی date پہ اور CDC پھر آپ list یں پروائیڈ کرتا ہے جو لیکن اب ہم اس سوال سے اگلی گہرائی میں اتریں گے تو ہم topic سے دور چلے جائیں گے بڑا مزیدار area ایس یہ فائنل میں ایک زمانے میں اس کا قانون ہوتا تھا اب وہاں سے انہوں نے ہٹا دیا ہے تو دیں تو ہاں نئے والے بچوں کو ضرور ان کے slivers میں ڈالی گئے خیر جی سلivers کی رائے انہوں نے کہا لہرے ہوتے ہیں جب نئی سکیم آرہی ہوتی اور سلivers میجر ریویمپ ہوتے ہیں تو اس وقت رائے لیتے ہیں اس کے علاوہ سیشن ٹیچر اپنے طور پہ اگر اس کو سلivers میں کوئی امبیگویٹی نظر آتی ہے تو آئی کیپ کو میل کرتے ہیں اگر وہ میل صحیح ہاتھوں میں پہنچ ہے اور انہیں لگے کہ ہاں ٹھیک ہے اس ٹائم پہ موڈ میں ہیں یہ مشورہ سننے گئے تو وہ مشوروں کو تھوڑا بہت سنتے لیکن زیادہ تر اپنے طریقے سے چل رہے ہاں نئی سکیم آنے پہ پہ زیادہ مل جاتی ہے کیونکہ ان کو لگ رہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ مسئلے آئیں گے تو اس ٹائم پہ کاللجز کو اپن اپشن پہ جا کے کہتے ہیں یہ سلیبس میں آئی کیا کر رہا کیوں کر رہا آئی کیا کہتے ہیں بھائی مجھ ایمیل کر دو اگر بات صحیح ہوگی میں سن لوں گا تو لٹریلی ایک دفع ایسا ہوا آڈی سلیبس میں آئی کیا بھائی ہمیں کسی کے کمینٹس نہیں ملے کیا تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بھی پولیٹکس سے یہ سیکھ لیا کہ کام کریں یا نہ کریں شور مشاہ ناظرہ زیادہ ہوتا ہے بچے بچے بھی تو اس طرح چلے گئے اب ہم کوئی بھی پولیسی لے کے آئیں کوئی بھی کام کریں مزہ نہیں آتا شور مشاہ کریں مزہ آتا ریل چلے ویڈیو ہو سنسنی پھیلے کچھ اس طرح سے کر تو آپ لوگ اصل میں آدھی ہو گئے آپ کو خبر وہی نظر آتی ہے جو ذرا بہت چمکدار ستاروں کے ساتھ ہو جس میں بہت زور زور سے بات ہو رہی ہو تو ہمارا آڈیئنس بچارہ ایسا پوسٹیں کرتا اور اس کے نیچے بچے بہت ہی وائیات کمنٹس کرتے اور بڑے غموں غصہ نکالتے ہیں وہاں پہ اور پھر آئی کیپ کو غصہ بھی آتا ان بات پہ آئی کیپ اچھی policy بھی لے بچے ادھر بھی ایسی بات کرتے ہوں کہتے لیکن کاش دامنے وقت میں اتنی زیادہ گنجائش ہوتی اسی لئے میں کہتا cdc کا کس کھلے گا تو اس میں سے اندر چیزیں نکلتی چلی آئیں گی انویسمنٹس سیکنڈ ٹھنگ ادھر روز فور انویسمنٹ ادھر روز یہ کہ کمپنی کی جو انویسمنٹس ہیں وہ کمپنی کے خود کے نام پہ ہونی چاہیے کسی اور xyz کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے یعنی ہماری کمپنی نے جتنے بھی shares کری دے میں وہ ہمیشہ ہماری کمپنی کے نام پہ ہونے چاہیے ہماری کمپنی نے جتنے بھی loan دی ے وہ کمپنی کے نام پہ یعنی کمپنی جب بھی invest کرے وہ ہماری کمپنی نے دوسری کمپنی پہ ڈائریکٹر بھی ٹھانا ہے ہماری کمپنی نے کمپنی کے فرس کرنے 30% shares کری دے ہوئے ہیں تو ہم نے وہاں اپنے ڈائریکٹر بھیجنا ہے جب وہ اس کے پاس شیئر نہیں تھے شیئر تو کمپنی کے پاس تھے تو اپنے شیئر میں سے اتنے شیئر اس بندے کے نام پہ رکھوا دے جتنے شیئر اس کو ڈائریکٹر بننے کے لئے وہاں ضروری ہیں تو ہماری کمپنی 30% شیئر میں سے کوئی سے 500 شیئر اس کے نام شیئر ہیں جو کسی بھی ڈائریکٹر کو انویسٹی کمپنی کے لئے چاہیے تو کمپنی کی انویسمنٹ کمپنی کے نام پہ چاہیے لیکن اپنے بندے کو ڈائریکٹر بٹھانے کے لئے وہاں پہ اس کے نام پہ اگر شیئر رکھنے پڑ جائیں جو کہ آپ کی انویسمنٹ کی بیس میمبر سے ہماری کمپنی ہولڈنگ ہماری پاس ایٹی پرسنٹ شیئر تھے اور ٹوئنٹی پرسنٹ شیئر تھے بیس لوگوں کے پاس وہ بیس لوگوں نے سارے شیئر اٹھا کے ایک انسان کو دے دی ہے تب کمپنی کے دو شیئر روڈر ہو گئے ہم ایٹی نیچے بات گئی ہے تو لوگ نے ہم اپنی سبسیڈری کمپنی کو اس عطاب سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی انویسمنٹ میں سے کچھ ایک دو شیئر اٹھا گئے کچھ نومینی اس کے نام پر دے دیں تاکہ نمبر آف میمبر انگریز کر جائیں ترول یہ ہے کہ اگر اگر اس کے میمبر مینیمم سے نیچے چلے جاتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے ہمیں یہ allowed ہے کہ ہم اپنے کچھ نومینی اس کے نام پر شیئر رکھتے ہیں یہ سب سے زیادہ سیکشن استعمال ہوتا ہے holy owned کیا ہوتا ہے ایک کمتی نے دوسرے کے سو فیصد شیئر کری لیے تو اس کمتی کا ممبر ہی ایک رہے جائے گا تو اس کو منیمم کے سٹیٹس تک لانے کے لیے آپ اپنے کچھ نومینی کو ایک ایک دو شیئر دے دیتے ہیں تو بھی آپ holy ہولڈنگ کہلاتے یہاں پہ ایک ریجسٹر کا ذکر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی انویسمنٹ ہے جو آپ کے نام پہ نہیں ہے تو عجیب سی بات ہے مشکوک سی بات ہے اگر یہ openly allowed ہو جائے گا تو پتہ نہیں کمپنی ہوں گی کتنی انویسمنٹ ہے ان کے ڈائریکٹر کے نام پہ ہوں گی اور کل کو ڈائریکٹر نکل جائیں گے اور کو نوٹس بھی نہیں کرے گا تو کمپنی کی انویسمنٹ کمپنی کے نام پہ ہونے کے بجائے ڈائریکٹر کے نام پہ کیوں ہو گئی آپ کو ریزن دنی پڑے گی ایسی تمام انویسمنٹ کا ذکر کریں جو کمپنی کے لیبل ہوگا وہ آ کے دیکھ سکتا ہے اگر وہ اس میں سے کوپی لے جانا چاہے یا پورے ریجسٹر کی اٹیسٹڈ کوپی لینا چاہتا ہے تو اس کو apply کرنا ہوگا کمپنی کو اس کی application کے ساتھ دن کے اندر اس سے تھوڑے تصدیق شدہ کوپی دینے کے پابند ہے تو یہ investment in associated company میں اس طرح سے ہے اگر ایک member inspect کرنا چاہتا ہے ریجسٹر اور اس کو نہیں کرنے دیا جاتا ہے تو وہ شکایت کر سکتا ہے ریجسٹر کو اور ریجسٹر پھر زبردستی inspection کا order جاری کر سکتا ہے تو اس chapter کوئی ایک سوال کوئی سوال نہیں ہے اب آتے ہیں تیسرے point کی طرف disclosure of interest اگر کسی director کا کسی معاملے میں کوئی تعلق ہے بھئی ہم ایک contract کر رہے ہیں جو director کے بھائی کے ساتھ ہے ہم contract کر رہے ہیں جو director کی company کے ساتھ ہے ہم ایک director کو کسی خاص ہماری company کے کسی بھی contract میں ہمارے کسی بھی director کا کوئی تعلق آجاتا ہے کسی بھی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ اس میں interested ہے تو ایسے میں اس director کو چاہیے کہ وہ company کو clearly بتائے کہ فلانا contract میں میرا ایک تعلق ہے company ایک بندے سے کرسیاں خریدنے لگی اور director company کو بتائے کہ یہ آپ کرسیاں جسے خرید رہے ہیں وہ میرا قریبی cousin ہے وہ بندہ director کا interest ہے ہم کرسیاں خریدنے لگی ہیں کہ ایسی partnership سے جس partnership میں 10% کا مالک ہمارا director بھی ہے تو director کو چاہیے کہ کمتی کو بتائے رول number one ہے اس کو company کو بتانا چاہیے کہ میرا ایک interest ہے تاکہ company والے دیکھ لیں اچھی طرح سے سوچ لیں کہ ہم اس سے deal کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ director اس interest کا ہمیں نقصان ہو جائے number two جب اس کی voting ہو رہی ہوگی اس decision کو لیا جا رہا گا جب directors کی محفل میں discussion meeting اور پھر وہ vote نہ ڈالے اب disclosure کے ایک بحث ہے disclosure کب کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے اگر تو جس وقت meeting ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے آپ اس contract میں پہلے سے interested ہیں directors کی meeting میں جاتے ساتھی جیسے مدہ discuss ہو آپ کہیں اس مدہ میں میں interested ہوں یعنی اگر اس contract کی approval سے پہلے آپ interested ہیں تو جس meeting میں approval ہو رہی ہے اس meeting میں بتا دیں فرس کریں contract پہلے سے تیہ کوئی رہے گا وہ notice جو ہے وہ آپ ایک دفعہ directors کو دے دیں گے جب financial year ختم ہونے والا ہوگا تو last month میں آپ اس کو revise کر دیں گے وہ اگلے پورے سال کے لئے ویلیڈ ہو جائے گا تو rule یہ ہے کہ آپ disclose کر سکتے ہیں اپنا interest meeting میں اور اگر ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بار بار disclosure دینا ہو permanent level کا interest ہو زیادہ long term ہو تو پھر آپ ایک سال کا notice دے سکتے ہیں پھر آپ کو میٹنگ میں دوبارہ notice نہیں دینا وہ ایک notice کافی سفیشنٹ رہے گا جلدی اگر director approval required نہیں کر رہی تو جو first meeting ہوگی director approval نہیں employee approval ہے تو جو very first meeting ہوگی آپ اس کے اندر بتاتے گے general notice ہم بجائے transaction by transaction آپ notice دیں ایک general notice دیں گے یہ general notice جو ہے وہ اپنے director کی meeting میں دینا ہے یا پوری کوششش کرنی ہے کہ directors تک پہنچے یہ financial year کے end پہ ہو جائے گا اور جس میں آپ ایک fresh notice کو renew کر سکتے ہیں last month of expiry میں تو یہ ایک پورے سال کے لیے notice آسکتا ہے ایک financial year کے end تک یہ رہے گا اور آخری منت میں اس کو renew کر سکتے ہیں دوسرا بھی present نہیں ہوں گے جہاں پہ personal interest discuss ہو رہا ہے دو exceptions ہیں دو جگہ ایسا ہے کہ اگر آپ interest ہو بھی تو بھی آپ voting کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ایک ہے بہت ہی private company اس کو کہتے ہیں اخیر private company ایک private company ہوتی ہے ایک شدید company ہوتی ایک اخیر private company ہوتی private company جو خود private ہے شدید private company جس کی holding بھی private ہے اور اخیر private company جس کی holding بھی private ہے subsidiary دور دور تک public کا کوئی تعلق نہیں تو اگر ایک بہت اخیر private company ہے نیدر subsidiary nor holding of public company نہ holding میں کو public ہے نہ subsidiary میں کو public ہے تو یہ والی company تو اس کا دور دور کوئی والی وارث نہیں یہ چند 4-5 لوگوں نے بنائی ہوگی انہی کی company ہے جو مرضی کریں تو ہو سکتا ہے کہ دو بھائیوں نے اور ان کے بھتیجے نے ملکے company بنائی ہو اب یہ آپس میں contract کرے جائیں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے director نے کمتی کی guarantee دی کسی bank کو bank سے loan لے رہے تھے کمتی والے director نے guarantee دے پیسے تو میں دوں گا فرس کریں کمتی نہ دے پائے تو کون دے گا director تو director پیسے دینے کے بعد کس سے recover کرے گا کمتی سے بھائی تم لوگ نہیں کیا director کے ساتھ کیوں کیا director surety بنا تھا اور surety بننے کی واجہ سے director کو نقصان ہوا تھا تو اگر director کمتی کا surety ہو اور کمتی کی واجہ سے نقصان ہونے کا خچہ ہو تو director کے ساتھ ایک ایسا agreement ہے جو اسی کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن وہ director اور یہ resolution اسی director کو بچانے کی لئے ہے کسی بھی loss کی جو اس کو کمتی کا surety بننے کی واجہ سے ہو رہا ہے تو کمپنی اگر ایک director کے ساتھ contract کرتی ہے کہ ہم آپ کو insurance دیں گے اگر آپ کا ہماری واجہ سے نقصان ہوا تو director اگر surety بن اگریمنٹ کسی ایسی چیز پہ ہونا چاہی جو liability genuinely کم دی کی liability اور directors نے approve کیا ہو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بھی چیز پہ آکے compensation کا agreement کر لے compensation agreement صرف اور صرف وہ ہوگا جو directors یا members نے proper طریقے سے کیا ہوگا کہ بھائی سیچویشن نے یہ بھائی صاحب نے ہماری guarantee دی ہم ان کو compensation دیں گے تو اس میں ہر طرح کی compensation نہیں آئے گی تو یہ تیسرا topic تا which was disclosure of interest اگر director کا کہیں کوئی مفاد ہے کوئی تعلق ہے کوئی ہے اس کا کسی معاملے میں کوئی interest ہے تو اسے چاہیے ایک تو وہ disclose کرے اور دوسرا وہ voting نہ کرے اس چیز کی اوپر disclose کرنے میں 3 points پڑے 3 طرح کی ٹائم ہے اور پھر ہم نے دیکھا ایک journal notice ہو سکتا ہے vote نہ کرنے پہ وہ vote نہیں کرے گا ورم بھی نہیں ہوگا ورم میٹنگ سے walk کر جائے گا exception میں پڑھا جس کا company میں کوئی interest ہے other than director کسی بھی officer کا interest ہے تو اسے چاہیے وہ directors کو بتائیں director سے اجازت لے لے کہ میرا interest ہے تو contract سے پہلے اجازت لے لے directors کے case میں disclose کر دو meeting میں پھر director سوچ لیں کیا کرنا other officer کے case میں آپ نے بتا دیں officer جو کسی بھی way میں directly interested ہے اسے چاہیے کہ disclose کریں extent of his interest and obtain prior approval of نہ صرف بتائیں بلکہ ان سے اجازت بھی لے لے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے اپنا interest اس کو سامنے نہیں رکھا done related party اوپر heading تھوڑی غلط related party transaction اب ایک تیسرا scenario آتا ہے اب ہم ایک associate میں invest نہیں کر رہے اب ہم یہ نہیں کہ رہے کہ director کا کوئی تعلق ہم کہ رہے ہیں company کا کوئی تعلق کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو company related parties کہتے ہیں اس میں company بھی ہوتی ہیں ادارے بھی ہوتے ہیں associates بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ انسان بھی ہوتے ہیں یعنی ہم نے سمجھ نا ہے کمپنی میں کون ایسے بڑے ہیں جو company کے اندر influence رکھتے ہیں پھر ان بڑوں کے ساتھ company کی اگر transaction ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں سمجھ کوشش کریں گے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی definition related party کی definition کون کون لوگ ہیں جو related count ہوتے ہیں یہ definition بڑی ہے لیکن اس کے set بنال لیں تو یہ آسان ہو جاتا ہے کون کون related ہے director یا اس کا کوئی بھی رشتہدار ہے یہاں رشتہدار کو define کر دی ہے کہ رشتہدار سے مراد spouse sibling lineal ascendant and descendant spouse میاں یا بیوی کو کہتے ہیں sibling بہن بھائیوں کو کہتے ہیں اور lineal ascendant آپ سے اوپر کے اباؤ اجداد lineal 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 line اور اسی طرح سے lineal descendant آپ کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد تو ایک director خود اس کے والدین یا ان کے والدین اس کی اولاد اولاد یا اس کی بیوی یا اس کا شہر یا اس کے بہن یا اس کا بھائی تو director خود بھی related ہے اور director کے چند رشتہ دار بھی related ہے پہلے ہم سمجھ رہے ہیں کونسی ایسی parties ہیں جو company سے بڑی سگی ہیں بڑی close ہیں وہ related parties ہیں پھر دیکھیں گے ان کا rule کے number two کوئی managerial personnel کوئی بھی ایسا بندہ جو company میں main manager position پہ بیٹھا ہے جو مختلف departments کے manager ہوتے manager HR manager 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 فلانہ یعنی کہ director نہیں ہے لیکن management کی higher position پہ بیٹھا ہے تو جتنی بھی اہم management کی position managers اور جتنے بھی رشتہدار ملاق ہے private company میں ہم نے کہا تھا ہمارا director یا manager یا تو وہاں پہ director ہو یا member ہو اپنی ذاتی capacity میں نیچے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا تو director ہو یا member اپنے relatives کے ساتھ ملا کی بھی تو بھی تو یہ تین company تین ادارے ہو گئے partnership firm public company اور private یا لوگ جہاں کے بڑے director chief executive آپ کی company کی باتیں سنتے ہوں آپ کے مطابق چلتے ہوں اور کوئی بھی ایسی company یا ایسے لوگ جن کے کہنے پہ ہم چلتے ہوں تو وہ جو ہمارے اشارے پہ کام کرتے ہوں اور جن کے اشارے پہ ہم کام کرتے ہیں جن کا جن جن پہ influence ہے جن جن نظاروں پہ اور جن جن نظاروں کا influence ہے وہ سب کے سب related ہے یہ جو ہم کہتے ہیں ان کی advice پہ چلتے ہیں اس میں professional advice شامل نہیں ہے اپنے investment کرنے سے پہلے ایک audit firm سے professional advice لی کہ ان investment کروں یا نہ کروں ان نے advice دی اب انہوں نے حکم نہیں دیا آپ ان کے اشاروں پہ نہیں چل رہے آپ نے professionally ان سے advice purchase کی ہے تو professional advice اگر کوئی آپ دے رہا تو سرول میں آئے گا لیکن اگر جن رل آپ کو advice دے رہا اور اس کی بات ماننے تو سرول میں آئے گا یہ تیسرا سیٹ ختم ہوا پھر چوتھا سیٹ کوئی بھی کم تھی جو ہماری holding ہے یا subsidiary یا associate ہے یا ہماری holding کی کوئی اور subsidiary ہے تو ہماری holding ہماری subsidiary ہماری associate ہماری holding کی باقی subsidiaries یہ سب کی سب بھی related parties کہلائیں گے اور جب تھک گئے تو انہوں نے کہہ دیا such other person has maybe specified اس کے علاوہ بھی ہمارا دل کیا تو بتا دیں گے تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس دفعہ company کا تعلق کم ہے اور company کے لوگوں کا تعلق زیاد ہے holding subsidiary اور صرف اس پوائنٹ میں ہمیں company کا تعلق نظر آ رہے باقی ہر جگہ company کے بڑوں کے تعلق نظر آ رہے تو related party اور associated company undertaking میں فرق ہے associated company undertaking ان چار میں سے کسی link کی وجہ سے بنتی ہیں اور company undertaking ہوتی ہے یہاں کچھ انسان بھی count ہو رہے ہیں اب ہم نے کیوں سمجھائے related party کو یہ جان نا کیوں ضرور ہی کہ کون ہمارے related parties ہیں اس لیے جب related parties ہوں گی کوئی جو ہم پہ influence رکھتے ہوں گے تو ان کی کوشش ہی ہوگی کہ arms length transaction نہ ہو arms length transaction نہ ہوں arms length کیا چیز ہوتی ہے independent transaction ایسی transaction جس مارکٹ کی demand and supply کی condition کے مطابق کام ہو رہے کسی کو favor نہیں مل رہی کسی پہ دباؤ نہیں ہے یعنی proper market میں جو normal regular buyer seller کے درمیان جو transaction سے کہتے ہیں arms length جہاں favor لی جائے وہ arms length نہیں ہے جہاں extra آپ نے facilities لے لی جہاں آپ نے کمپنی کے اندر جو بندہ بڑی position پہ ہو گا ڈالنس کمپنی ہو اس میں ایک ڈائریکٹر ہو ڈائریکٹر کا بھائی ڈالنس کا refrigerator لینا چاہتا ہو تو کیا یہ مانیں گے کہ اس کو پورے پیسے دینے ہوں گے وہ یہ کہے گا کہ میرے بھائی کا ڈائریکٹر ہونے کا مجھے کیا فائدہ ڈائریکٹر کو پتا ہوگا کہ اندر کھاتے کون کون سے ڈسکاؤن مل سکتے ہیں پھر ڈائریکٹر کہے گا میرا بھائی اس ٹرانزیکشن آمز لینڈ نہیں ہے جب آمز لینڈ ہے تو پھر سیکشن اپلائے نہیں کرے گا اس سیکشن کی پریمائز ہے سیکشن کی ازمشن ہے کہ نون آمز لینڈ فیور اب پرابلم یہ کہ ڈائریکٹر اپنا سر اصوخ دکھا کے اور 5% ازافی ڈسکاؤن لے پھر آپس میں کسی دن ڈائریکٹر کا بھائی مینجر کے بھائی کو ملے اور ڈائریکٹر کا بھائی مینجر کے بھائی سے کہے میرا تو اپنا بھائی ڈائریکٹر ہے مجھے بڑے ڈسکاؤن مل گیا ڈالنس کا ریفیجریٹر وہ کہے گا کتنے میں پتہ لگا جو مینجر کا بھائی جو لور پوزیشن پہ تھا اس کو زیادہ ڈسکاؤن مل گیا تو ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن جب بھی ہوں گی تو فیور تو ان سب نے لینی ہے اب ان فیور کو ریگولیٹ کرنے کے ایک طریقہ ہونا چاہیے اگر ایک ملک میں وزیر ازم ہے یا بندہ تشاہ خانہ والا کیس مسلسل جو آتا ہے جس میں دونوں پارٹی ایک دوسرے پہ جو مرضی ازام لگا رہی ہیں پیچھے جو سمجھنے والی بات ہے کہ ملک وزیر ازم یا ملک وزیر یا مشیر یا ایسے لوگ ہی ملک کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن رولز کے مطابق ہونی چاہیے تو سب سے پہلے کیا ہوگا کمپنی کو ایک پالیسی تیہ کرنی پڑے گی ایک ارینجمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹرز کو ایک دفعہ بیٹھ کے جنرل پالیسی ڈیوائس کرنی پڑے گی یا میمبرز اپنی میٹنگ میں اس کو ڈیوائس دوسرے کو کوئی سرویس دیں ایک دوسرے سے کوئی ایسیٹ کی خرید وفروخت کریں ایک دوسرے سے کوئی نون کیش ٹرانزیکشن کریں جب بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن کریں تو ایک لسٹ انہیں دے دی سیل پرشیز سیل ادھر ویس سیل ویس 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 یا ان کو کسی بھی آفیس آف پروفیٹ میں اگر پوائنٹ کریں آفیس آف پروفیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹر یا منیجر اپنی پوزیشن اپنی کرسی کے لابہ کوئی اور کام بھی ان کو مل جائے اور اس کام کے اگر اپنے ڈائریکٹر کو اضافی چارج دیں گے تو اس کے پیسے ہونے چاہیے وہ بھی پولیسی میں لکھا ہونا چاہیے تو رول یہ ہے کہ آپ ایک پولیسی بنا لیں گے اور تمام ریلیٹیڈ پارٹیز کیلئے ہوگی اب ڈائریکٹر کا بھائی کمتی سے خریدے یا منجر کا بھائی کمتی سے خریدے یا وہ فرم خریدے جس میں ڈائریکٹر پارٹنر ہے سب کیلئے ایک یقصہ پولیسی ہوگی سب اس پولیسی کو فالو کریں گے تو ملے گی سب کو فیور لیکن کوئی آپ پس میں ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے گا نہیں تو وہ ریل ریگولیشن کے مطابق ہوگی اور اگر کسی ٹرانزیکشن میں مجوری ڈائریکٹر 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 تو پھر وہ ٹرانزیکشن ڈائریکٹر 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 اس کو ہم نہیں بات کر رہے ڈائریکٹر کی کرسی کے الاغ اگر کسی کرسی پہ جانے کے کسی پوزیشن پہ جانے کا ایک ایک ٹرانزیکشن کو پھلائے نہیں کرے گا ہر ایسے کانٹریکٹ میں جو ڈائریکٹر ریپورٹ میں لکھا گئے ہے جسٹیفیکیشن ہوگی کہ کیا معاملہ ہے جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں جس میں ریلیٹر پارٹی ٹرانزیکشن ہوگی تو ڈائریکٹر ریپورٹ میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کی پیچھے جسٹیفیکیشن کیا تھی کیوں ہم نے ایک ریلیٹر پارٹی ٹرانزیکشن کی اور کیوں ہوں کی اپروول لیے تو وہ کانٹریک غلط ہے اگر کمپنی چاہے تو کمپنی آپ کو کہہ سکتی ہے کہ یہ کانٹریک ریورس کانٹریک وائیڈیبل ہوگا وہ کانٹریک ریورس کرنا ہوگا ہاں وہ بات میں ریٹی فائی کر سکتے ہیں ایک چیز بغیر پالیسی کے پروو ہوگئی بعد میں پتہ لگا انہوں نے کہ اس کو ایسے ایسے کر دو ہم اپروف کر دیتے ہیں تو اگر وہ بعد میں اسے ریٹی فائی کر دیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ریٹی فائی نہیں کرتے تو پھر یہ transaction وائیڈیبل ہو جائے گی اور اگر transaction میں کوئی نقصان ہوگا تو director کمتی کو compensate کرے گا اگر ایک director نے بغیر approval کے transaction کر لی تو وہ اگر کمتی نہیں مانے گی تو وائیڈیبل ہوگی transaction reverse ہوگی اور transaction میں کسی بھی قسم کا نقصان ہوگا تو director کو بڑھنا پڑے گا تو related party transaction پہ law کو اگدم سے بڑا شدید گصہ آیا اگر آپ بغیر approval کے کوئی related party transaction کر لیں گے تو listed company میں اس شخص کو punish کیا جائے کم اس کم زیادہ سے زیادہ تین سال تک کی 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 اور ایک فائن جو کم اس کم پانچ ملین کا ہوگا زیادہ سے زیادہ نہیں کم اس کم پانچ ملین تو پانچ ملین یا سوپر کا فائن پڑ جائے گا جیل یا دونوں کا کمبینیشن ہو سکتا ہے اگر اس نے company کے اندر اور آپ توشہ خانہ کیس کو ہلکا سمجھتے رہے پوائنٹ یہ نہیں تھا پوائنٹ یہ تھا کہ رول کے مطابق ہونا چاہیے تو اس میں اچھی بات یہ تھی کہ عمران خان نے خود اس رول کو بہتر کروایا تھا پہلے وہ بڑے کم پیسے دے کے مل جاتا تھا پھر اس نے رول اپ ڈیٹ کروا دیا تھا کہ زیادہ پیسے دینے پڑیں گے پس پرابلم یہ ہے کہ خود اتنے زیادہ پیسے نہیں دیے جس پر نونلیگ والوں کو اعتراض تھا کہ یہ کیا بات ہو ہی تم نے پہلے ریٹ بڑھا دیا ہماری دین سے بہار ہو کیا کام اور تم نے بھی وہ پیسے نہیں دیے تو کیا یہ ساری سن سمجھا رہی ہے اس کی اب confusion کہا آتی ہے ہم نے کچھ ٹاپکس پڑھے درہ ہے ان ٹاپکس کو دیکھتے ہیں ایک ہم نے پڑھا investment in associate investment in associate ایک جگہ ہم نے پڑھا disclosure of interest اور ایک جگہ ہم نے پڑھا related party transaction تو یہ transaction ہو رہی ہے یہ ایک contract ہے جس contract میں director کا مفاد ہے یہ associate میں investment ہو رہی ہے پیپر میں ہو روز follow ہوں گے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ میں associate کے rules لکھوں یا ریلیٹڈ party کے rule لکھوں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لینا ہے کہ جن کے درمیان transaction ہو رہی company ان کے shares خرید رہی ہے یا ہم ان کو loan دے رہے ہیں اگر یہ دو معاملے ہیں تو آپ اوپر جائیں گے اگر ہماری company انہیں loan دے رہی ہے یا ہم ان کے shares خرید رہے ہیں تو سب چھوٹا scope ہے سیکشن کا صرف associate کو deal کرتا ہے اور investment کو deal کرتا ہے ان کو کوئی چیز کرائے پہ دی اس کو deal نہیں کرتا ان سے کوئی asset لے لیا اس کو deal نہیں کرتا ان کے ساتھ کو deal نہیں کرتا صرف اور investment in associate کو deal کرتا ہے تو اگر ہماری بتاؤ یہ director کیا کرے یہ director disclose کرے related party transaction کا section director پہ apply نہیں کرتا company پہ apply کرتا ہے اگر وہ کہیں بتاؤ company کی کیا ذمہ داری ہے اگر وہ کمپنی کی کیا ذمہ داری ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ یہ section ہے یا وہ section ہے وہ section ہے تو special resolution اور اگر یہ section ہے اس section کا scope کافی بڑھا ہے اس میں associate اور وہ تو آئی جاتے ہیں تو پلس اس میں کسی بھی طرح کی transaction آ جاتی ہے اور اس میں صرف investment آتی ہے تو اگر صرف investment اور صرف رہے تو جا کے دماغ کھانا دو گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے